اگر منڈی بہاہدین نے کرونا کی بات کی جاتا ہے کرونا کی پانچ فی لیہر جو ہے وہ شدت اختیار کر چکے اور جو کرونا کے مریض ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں منڈی بہاہدین کے میونسپل گز ہائی سکول کے باہر اس سکول میں جو ہے وہ پانچ بچیاں اور ایک ٹیچر جو ہے اس میں کرونا جو ہے وہ پازیٹیو آیا تھا جب اس سکول کے دوبارہ ٹیسٹ کیے گئے تو یہاں تھے گیارہ جو اور سٹوڈنٹس ہیں ان میں کرونا جو ہے وہ پازیٹیو آ جس پر چیپ سیکٹری ہیلتھ جو ہے اور میکمہ تلیم نے فوری نوٹس لیتے ہوئے سکول کو جو ہے وہ پانچ دن کے لیے جو سیل کر دیا اس وقت یہ سکول جو ہے اس کو کمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے دوسری جانب اگر منڈی بہاہدین کی مجموعی بات کیجئے تو منڈی بہاہدین میں چھے سٹھ کرونا کے پیشنٹ جو ہے وہ ڈی ایچ کیو میں رپورٹ ہو چکے ہیں جن میں سے پینسٹھ جو مریض ہیں وہ گھروں میں آئیسولیٹ ہیں جبکہ اگر ایک مریض کی بات کی جائے تو وہ ڈی ایچ کو ہسپیٹل میں ہی زیرے علاج ہے دوسری جانب کرونا ایسو پیس پر عمل درامت ہوتا ہے دکھائی نہیں دے رہا زلی انتظامیہ جو ہے وہ کرونا ایسو پیس پر عمل کراتی جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی اور لوگ جو ہیں وہ نائی سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ قائم رکھے ہیں وہ نائی جو ماسک استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے شہروں میں لوگ جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ حد سے زیادہ ہے لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے شہروں میں شاپنگ کرنے میں جو ہے وہ مصروف ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کرونا کی کیسے جو ہیں وہ مسلسل بڑھتے جالے جا رہے ہیں جبکہ تشویش نہ کھا تک بچوں میں کرونا جو ہے وہ بڑا ہے جس کی طرح سے والدین جو ہیں وہ کافی تشویش میں مقتلہ ہے دوسری جانب شہری کافی پریشان ہے ان کا یہی کہنا ہے کرونا ایسو پیس جو ہیں ان پر جو ہے وہ عمل درامت کروایا جائے تاکہ بچے جو ہے بچے اور ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ محفوظ بنائی جا سکیں موسیقی